کہ یہ دھرنا کب ہتم ہوگا یہ لوگ کب اٹھیں اس جذبے کو دیکھ کر آپ کے جوش کو دیکھ کر اور اس بابے کے اندازے دل نہیں جاتا اس وقت تک یہ اٹھنے والے نہیں ہیں تیری مجلس کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی تیرا دھرنو کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتا وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری مجلس سے اٹھے گا وہ ہے زندہ جنازہ تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری محفل سے اٹھے گا اللہ جلہ وعلا آپ تمام کی اس حسین کا وشک اپنی برگاہ میں قبول و منظر فرمائے بہت کچھ کہا گیا بہت تیلی فون آئے برطانیہ سے امریکہ سے ہر طرف سے نہ جانا اس دھرنے میں تو یہ وہ کیا گیا ہے عالمی لیو پر ایک تحریک ہے تمہاری ایک مدت سے کام کر رہی ہو اوگنائزیشن ہے مسئلہت ہے کسی سے مشورہ کر لیتے ہیں کسی سے بات کر لیتے ہیں اور یہ کیا تمہارا طریقہ ہے کہ ہر طرف جا کے پاکستان دھر میں لبیقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے نعرے لگا رہے ہیں جنہوں نعرے اس حالت یا رسول اللہ ہی کہہ دیتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ لبیق پر زیادہ زور ہے بہت کچھ کہا مرحباب نے یہاں بھی دیگر قیادت نے اپنوں نے اغیار نے بہت کچھ کہا گیا لیکن اور ایک اور طبقہ ہے اس کی ایک اپنی سوچ ہے کیونکہ بہت سارے مسائل میں ہم بھی اپنے بہت سارے بزرگوں سے اختلاف رکھتے ہیں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو میرے نظریات میرے موقف کو جانتا ہے اس کی یہ سوچ تھی کہ صرف بابا جی سے تعلق ہے تمہارا اس تعلق کی وجہ سے اپنا موقف ہی بدل دیا اپنا نظریہ ہی بدل دیا اپنی سوچ ہی بدل دی ایک مدت سے تم کہہ رہے ہو کہ انگریز کے علاقے ایک قانون کے ذریعے حضور کے دین کو تخت پر لانا ناممکن ہے تم نے اس پر تقریریں بھی کی ہیں لیکچرز کی دیئے ہیں کہ کافر اور مسلم کہ ووٹ کو اگر ایک ہی وزن دیا جائے تو اس پر رکم شریف کیا لگے گا یہ تمہاری سوچ ہے تم انگریز کی تعلیم کے خلاف برطانیہ میں رہ کر بات کرتے ہو اور ہم کرتے ہی ایک عرصے سے کرتے آئے ہی عذاب دانشہ حاضر سے بات خبر ہوں میں ایک وال گہتا ہے میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل چونکہ ہم وہاں پڑے ہی ہوتے ہیں انہی یونیورسٹیوں میں پڑے ہی ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کا مشن کیا ہے ان کا منشور کیا ہے لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ سب کچھ بھول کر آج تمٹی الیکشن کے حق میں ہو اپنے نظریات کو چھوڑ کر بہت سارے لوگ شاید ہمارے نظریات کو نہیں کہنتے ہوں گے یہ سوچتے ہوں گے کہ وہاں سے آئے ہیں کہ ان کی سوچ وہاں والی ہوگی لیکن الحمدللہ انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم نے ان کے ایوانوں میں کہا ہے اور بار بار کہا ہے ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہتے رہیں گے برطانیہ میں کیا پاکستان میں کیا ہر جگہ لوگ کہتے ہیں بابا جی بہت سخت ہیں ان کے نظریات بہت سخت ہیں الحمدللہ ان معاملات میں ہم ان سے بھی سخت ہیں اور ہم کمپرمائز کرنے والے نہیں ہیں کبھی نہیں کریں یہ لیکن لوگ کہتے ہیں نظریات مختلف تھے تو پھر یہ دھرنے میں کیوں آئے ہو وہ اس لیے کیونکہ یہ دھرنہ کسی بابا کا دھرنہ نہیں ہے یہ دھرنہ کسی کے بابا کا دھرنہ نہیں ہے یہ دھرنہ کائنات کے آتا کے دھرنہ ہے ہم اس لیے آئے ہیں یہ قیادت پہلی مرتبہ مخلص قیادت ملی ہے ہمیں پہلی مرتبہ وہ قیادت ملی ہے جو پکنے والی نہیں ہے مجھے لوگوں نے کہا بہت کچھ ہو چکا ہے تم یہاں رہتے نہیں ہو تم لاہور میں رہتے تمہیں پتا چلتا ماضی میں بھی میں اندوستان گیا ایک داتا تھا ساتھ کے دربار میں میری ایک تقریر تھی جس میں بابا جی کے بارے میں میں نے چند ملے کہے ہندوستان میں جب میرا بیان ہوا بیان کے بعد وہاں پر ریپورٹرز آئے تو وہ ریٹارٹنگ مجھے دکھائی اور دکھا کر کہتے ہیں تم اس دہشتگرد کا ساتھ دیتے ہو تم تو عمل کا نام لینے والے ہو میں نے کہا تم نے ابھی ابھی پہچانہ نہیں تم ابھی ابھی جانتے نہیں ہو تم اسے دہشتگرد سمجھتے ہو ہم بغر کرتے ہیں نواز کرتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ایک مخلص قیادت ہمیں ملی ہے جو پکنے والے نہیں ہیں اللہ جللہ وعلا اس قیادت کو سلامت رکھیں ان کا سایہ تادیر ہر ایک ہمارے سلوں پر قائم و دائم رکھیں آج یہ منظر دیکھ کر حقیقت ہے بہت خوشی ہوئی ہے بہت خوشی ہوئی ہے میں کہتا ہم بہت مختلف لوگ میں لینا ہوئے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے پر میں تو کہتا ہوں مجھے یا تو بلائیں نہ کرو اگر بلاؤ تو برداشت بھی کیا کرو کیونکہ میں کسی وقت کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا میرے پاس ایک بندہ آئے اس نے کہا ایک بہت بڑے سید صاحب ہے یار ان سے بات کر لیتے تھونا شخص سے بات کر لیتے ایک طبقہ ملہ اس نے کہا کیونکہ مسلسل دبیق یار رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لے بھولا رہے ہیں جہاں پاکستان پر جہاں کے اور بڑے جو دوک الفاظ میں جو ہمارا نظریہ ہے جو محبت ہے اور جی سوڑا سے اسے محبت ہے اس کا اظہار ہم کر رہے ہیں ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ بلکہ ایک عطاری بھائی مجھے کہتا ہے اس نے کہا بھائی مجھے کہتا ہے